جدہ ہو کے بھی ایک ایسی کہانی ہے جو میرے کہہ سکتے ہیں گروہ نے مجھے دی ہے اور یہ فلم جو ہے وہ میں نے اپنے گروہ کے لیے بنائی ہے اپنے گروہ کو ارپن کی ہے اور بھٹ صاحب نے مجھے کہا کہ دیکھو بکرم اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کہانی لکھوں تو یار میں ہورر میں لف سٹوری نہیں لکھ سکتا میں کہا ہورر مجھے نہیں آتا اگر تم لف سٹوری میں ہورر بناو گے جیسے راز تھی تو میں لکھ سکتا ہوں تو میں نے کہا بس میں تو ہورر میں میری لف سٹوری ہی ہوتی ہے لیکن ہاں اس بار آپ صحیح کہہ رہے ہیں لف سٹوری میں ہورر بناتے ہیں تو اس لیے ٹائٹل بھی جدہ ہو کے بھی ہے ٹائٹل کوئی بھوتیاں نہیں ہے جیسے کی سمشان یا گرہن یا ایسا کچھ نہیں ہے یہ جدہ ہو کے بھی ہے لف سٹوری ہے اور بہت ہی انٹینس لف سٹوری ہے جس کا ویلن جو ہے وہ ہورر بچ صاحب کا ریاکشن جنرلی ایسا ہوتا ہے کہ پڑا ہونسٹ ہوتا ہے یا ان کو پسند آتا ہے یا ان کو بولتے کہ بکواس ہے تو پہلا جو ٹیزر آیا وہ بلکل پسند آتا ہے یہ کیا ہے یہ تو پچھر بھی نہیں ہے پھر ہم نے ان کو بیٹھ کے سمجھایا کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ہورر فلم میں جو ہم ریویل نہیں کر سکتے ہاں مت کرو ریویل لیکن پروڈکٹ تو اچھا بنا ہو پھر میں گیا اپنے دوست کے پاس بندی جو بیس پروم بناتا ہے پھر ہم نے بیٹھ کے ایک پروم بنایا جو ان کو اچھا ہے موسیقی یہ فلم جو ہے یہ ایک بہتار جو ہے کہ یہ خوبصورت آدمی ہے کیونکہ جب آپ ملتے اس بندے کو تو ٹوٹ چکا ہے یہ انسان اور اس کی جرنی ہے یہ پوری فلم مطلب وہ سٹار رہ چکا ایک زمانے میں بہت بڑا سٹار تھا بہت بڑا بڑا کالاکار تھا وہ اس کا بچہ مر جاتا ہے پھر وہ دارور ان ساری نشوں میں اپنے مطلب کریئر بھی کھو دیتا ہے تو سٹارٹنگ اف در فلم جب آپ اس کردار کو امن کو ملتے ہو تو ساری چیزوں سے وہ ختم ہو چکا ہے تو اس کی جرنی ہے اس کا ٹرانسفرمیشن اس کا گراف ہے تو از این ایکٹر بھی بہت مزا آتا ہے جب اس طرح کے کردار ملتے ہیں تو اس اس کے باسک آئیڈا فلم پھر ایک لڑکہ ہے جو بیوی کے سرچ پر نکلتا ہے اور بیوی کو ڈھونڈتا ہے تو ایک الگ طرح کا فیر ہے یہ یہ ایک الگ طرح کا فیر ہے یہ یہ ایک ایک نیو فیر آتا ہے جو مجھے میں ہمیشہ مزا کرتا ہوں وہ حورر کے کنگ ہے ان کے لئے بھی ایک الگ مزاج کی فیر ہے ایک سارہ سارہ اچھلی با ایمید ویدی با اتفاقات اور با ایمید با در ایک با ایمید کیا بار جانے کیا جانے ملتا ہے با نمید فکردہ آگا را ہے در اینڈا اور اور ایک اصلاح صورت میں شاءد کر رہا ہے اور ایک اشتاہ صورت خاطر ہے اور ایک ان باشتاہ صورت میں شادہ صورت میں جا رہا ہے اور جو در دول مقابل کروں کو اپا ہو رہا ہے ہم ملتا ہے صورت جی پر کا تک رہا ہے جب آپ کی تصویل کی لنا مشاہدہ علی پر بھی ایڈالیا اس کے اچھ Larتی اس کو ہوتا ہے من کی اس کی ذş听rito جہاں نعمل لوگ ا Randhaz اور رمائن سان سے کچھ لات APP سنچ لیاتی فعلے کرنا مرت جن شکریہ اور ہرتا ہی جائیں مرشبہ غیاب مدیس عارتا ہے آز لوگ اجتے آدیا اس هذا سے کچھ م задач لگے زیر کنی دلیمی مickر تالیں سے وہی فرائے کیا ہے میں نے جو خوشاہ کرتا ہے میں نے جو خوشاہ کرتا ہے جدا ہو کے بھی اور جو خوشاہ کرتے ہیں سر جیسے کاریش من جی نے بھی لائے سر سے بہت کچھ سکھنے کو ملا ہے سر لجن ہے جیسے سب لوگ بلتے ہیں کہ اے سر وغرم ہے تو حرور ہوگا میں باتانا چاہتا ہوں کہ ایسا کوئی زونر نہیں ہے جو سر نہیں کر سکتے آوارا پاگل دیوانا سر نے کیا تھا جو ابھی تک کی بیسٹ کومیڈی پچھر ہے آج بھی ہم دیکھتے تو ہمیں سب لوگ ہستے ہیں تو ایسا کوئی زونر نہیں ہے جہاں پہ سر اگر انوال لے اور وہ چیزیں اس کا ریزلٹ دو جس جو زونر ہے وہاں سے وہ نکال دے دے اس موی کا بھی ہم لوگ نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا جس طرح سے سر نہیں کیا ہے اور جس طرح سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اب میں کو شرم آتی ہے اپنے اوپر سر جتنا کام کرتے ہیں اس کا 5% بھی میں نہیں کرتا ہوں اور چوبی دیکھو بسی رہتا ہے کام میں کرتے رہتے کرتے رہتے تو یوٹ کے لیے ہم سور کے لیے بھی کہ جو بھی فلم میکر ہے اور فلم لائن میں تو بلکل ایسا ڈیڈیکیشن جنو پاگل کچھے ہیں میں نے سر میں دیکھا ہے کہ وہ دین رات بلکل ایسا ایک چھوٹے بچے کی طرح بلکل ایسا جیسے exam کی تیاری کر دیتے ہیں ویسے ہر project میں وہ لگے رہتے ہیں اپنا exam دینے میں مجھے یاد ہے Vikram سر نے مجھے call کیا تھا وہ مجھے مازدہ بلا تھے تو مجھے کہا مازدہ آفیس آجا میں نے کہا سر کیا ہو کیا ہو میں نے کہا یار ایک رول ہے تو آجا تو I went to office میرے دماغ میں یہ تھا کہ شاید وہ کوئی web show بنا رہے ہیں یا فلم بنا رہے ہیں مجھے شاید سوچ رہوں گے مجھے ہیرو کے طور پہ کاس کرنا تو میں چلا گیا تو میں دیکھا پہلے تو مہیش سر بیٹھے تھے وہاں اور مہیش سر سب کو پتا ہی ہے he's a living legend تو میری تھوڑی پھڑ گئی تو انہوں نے کہا مازدہ I've heard so much about you اور میں نے کہا سر I hope you've heard good تو انہوں نے کہا sit پچ منٹ تک انہوں نے میرا ہاگ پکڑا اور انہوں نے کہا تو بڑا پوزیٹیو بندہ ہے اور میں نے کہا thank you سر تیرے میں یار کچھ ہے میں نے کہا thank you sir تو ویلین بنے گا میں نے کہا کیا تو ویلین بنے گا میں نے کہا سر کچھ کامرہ میں ڈال کے کچھ یہ ہو رہے گا میں نے کہا نو تو آپ ویلین میں نے کہا اوکے اس ٹائم پہ تو میں ویشی ویشی ہاں بول کے نکل گیا لیٹران میں نے ریلائز یار میں ویلین میں نے ویلین دیکھ تو نہیں رہوں گا میں نے دوس کو فون کیا یار میں نے ویلین رول ملایا مجھے اس نے کہا کرنا یار پر میں ویلین مجھے مجھے میں نے ویلین سوچا بھی نہیں ہے nou سر یار ہو جائے گا پھر ورکشپ ورکشپ ہوئے اور ویلین 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 شکریہ وکرم صاحب وکرم صاحب محیش بسند آرہا ہے لوگ کنیکٹ کر رہے ہیں شفدوں سے دونوں سے اور دیکھتے ہیں پندرداری کے بعد اور کتنا بسند آتا ہے